نمازکار دوستو سواغت آپ سبھی کا دوستو آپ سبھی کے لیے ایک ایسا اوفیسیل ڈاٹر لے کے آئے ہوں جس کو دیکھ کر آپ کے پیرو تلے سے زمین کھیسکت جائے گی اور اس کے علاوہ سی ایم صاحب نے گھوشنا کیے کہ جو ساٹھ ہزار بھرتی ہے پرکریہ چل رہی ہے جن کے اوپر وہ اگلے ماہ میں پوری ہو جائے گی ساری چیزیں ڈیٹیل سے سرچا کریں گے اریانا میں ایک لاکھت سی ہزار پد کھالی ایچ ایس 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 ای اور ایس ایس ای کی تمام کوشی سے فیل کیا کیا نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے یدی آپ اس چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور یدی آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو ڈیسکسن میں دیئے لنک سے آپ ٹیلیگرام گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں ورنہ آپ ٹارگیٹ آف گورنمنٹ جوگ ویدار کے اس نام سے سرچ بھی کر سکتے ہیں تو چلے دوستو دیکھ لیتے ہیں کیا نئے اپ ڈیٹ آئی ہے ساری نیوز ہے میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈیسکس کروں گا سب سے پہلے دیکھو کیا ہے آٹھ سال میں ایک لاکھ سے زیادہ بھرتیاں پھر بھی پردیس میں ایک دسملو سات نو لاکھ پد کھالی سب سے بڑی چیز تو یہ دیکھو کہ ایک دسملو سات نو لاکھ پد ایک لاکھ اسی زار پد کھالی ہے ہریانہ کے اندر اور وہ سارے ہیں ڈیٹیل سے بھی دے رکھیں ایسا نہیں کسی نے ہوا بازی میں کچھ بھی لکھا دوزار تیس میں کتنے پد سوکریت ہے اور کتنے کھالی پد ہے یہ دیکھو یہ کٹیگری دے رکھی ہے جنرل ایسی بی سی ہے اور یہاں پہ گروپ کون سے ہے اے بی سی ڈی اس میں دیکھو ایک گروپ کی اتنے پد جیسے ہے ساتی سو ستاسی پد سوکریت ہے لیکن ایک زار ستاسی پد ستر پد ہے کھالی ہے یہ صرف جنرل کٹیگری کے باقی کٹیگریوں کے الگ ہے اسی طریقے سے جیسے سی گروپ کی بات کریں ایک لاکھ ایکیس زار سار چھانویں پد سوکریت ہے 31,365 صرف جنرل کے ہی کھالی ہے اور انہوں نے سبھی کٹیگریوں ملا کے ابھی 32,000 ویکنسی نکالی ہے اور یہاں بات کریں دیکھو ٹوٹل ہاں کڑے گی تو لگ بگ جو ہے چار لاکھ ساٹھ ساتھ سو تیس پد ہے جو سوکریت ہے اور تین لاکھ بارہ زار ایک میٹی یہ ڈاٹا یہاں پہ ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پہ غلط دے رکھا تھا چار لاکھ ساٹھ ساتھ سو تیس پد ہے یہ سوکریت ہے اور اس میں سے ایک لاکھ سیزار پانچ سو اکتیس پد کھالی پڑے ہیں اور دوزار چودہ کی بات کریں تو ایک لاکھ تیسزار پد کھالی تھے لیکن ابھی ایک لاکھ اسیزار پد کھالی ہو گئے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ مان سکتے ہیں کہ پینتالیس زار ایسے ہیں جو لوگوں نے لبزو ریٹائر ہوئے ہیں یا جو چھوڑی ہے لیکن ان کی جگہ بھی نوکری نہیں ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات دیکھو یہاں پہ سی ایم صاحب نے کیا بولا ہے ریانہ سرکار دعویٰ ہے کہ قریب ساٹھ زار سے ادھیک برتیوں کے پر کے لیے زاری ہے آگا میں کچھ ماہ میں اسے پورا کر لیا جائے گا اگر یہ برتی پوری ہوتی ہے تو ایک لاکھ سے ادھیک پد رہ جائیں گے تو ابھی سی ایم صاحب نے یہ بولا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں بہت زلدی اس کو پورا کر لیا جائے گا سی ایم صاحب تو یہ بول لیا ہے اور گورنمنٹ کو بھی وشواس ہے اور جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کمنٹ میٹ کر رہے ہیں تو یہ برتیاں پوری ہونے کے پورے پورے چاند چیز ہے کیونکہ آگے الیکشن ہے میں بار بارے آپ کو ایک چیز بولتا ہوں کہ الیکشن سب سے بڑی چیز ہے اس وجہ سے یہ برتیوں کو پورا کریں گے ادھروائز ہو سکتا ہے اس پر دھان دے نہ دے لیکن اب یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور برتیوں کو پورا کریں گے باقی اس کی بارے میں آپ کی جو بھی رہے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ایک لاکھ اسی زار پر کھال لیا ہے اور جس میں سے ویکنسی نکال لکھی ہے لگ بگ صرف ساٹھ زار ہی تو یہ ساری کی ساری نکالنی چاہیے ہے نہیں آپ یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور زیادہ نہیں تو کم سے کم جیسے ایک لاکھ اسی زار ہے یہ ویکنسی نکل جاتی ہے جتنے بھی ساتھی تیاری کر رہے ہیں ان سب کو نوکری آرام سے مل جائے گی بینہ ٹینشن کے اور با با بھی ہو جائے گورنمنٹ کے لئے الیکشن کے ٹائم ووٹ بینک بھی بڑھے گا ساری چیزیں بڑھے گی اور یہ دے آپ کو یہ چیز اچھے لگے تو آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ کر میں بکس میں ضرور بتائیں